اسلام علیکم ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں سمریہ پولیٹکس اور میں ہوں محمد اشفاق ناصرین آج رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک پڑی ایم کے اندر بیٹھ کر بات تو کر دی ہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ عمران خان صاحب نو مئی کے واقعات کے اندر ملوش تھے ان کو کس طریقے سے ان کی بیزتی ہوئی ہے پڑی ایم کے اندر بیٹھ کر سب سے پہلے وہ کلپ آپ کو سنواتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے جو بزنس ٹائکون تھے اس چیرمن تحریک انصاف والے کیس میں القادر ٹرسٹ میں وہ وعدہ ماف گواہ بن سکتے ہیں اس میں وعدہ ماف گواہ وہ بھی بن سکتے ہیں اور ان کو بننا چاہیے جن کو آپ ماسٹر مائنڈ سمجھتے ہیں اس میں آپ کی کیا ایسی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کیسا کرنا کیا ہے اور اگر سیاسی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر یہ انصاف کیسے ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجرم ہے آپ کے باس انف ایویڈنس ہے تو آپ پکڑے عمران خان کو آپ کیوں نہیں پکڑتے ہیں ان کو پھر معاملہ یہ ہے کہ جو انویسیگیشن ہو رہی ہے جو آفیسر جو جی آئی ٹیز انویسیگیشن کر رہی ہیں یہ نہ حکومت کا یہ منصب ہے نہ میرا یہ منصب ہے کہ ان کو ان کی زمنیاں پڑی جائیں ان کو روز پوچھا جائے کہ آج آپ نے کیا ہے کل آپ کیا کریں گے وہ اپنی میرٹ کے اوپر اور اپنے ضمیر کی آواز کی اوپر جو انویسیگیشن کر کے چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں وہ ملٹری کورٹ ہو یا انٹی ٹیریس کورٹ ہو بلکل اس کے مطابق جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ ہونا چاہیے ہاں میرا یہ موقف ہے کہ عمران خان آرکیٹیکٹ ہے نو مئی کے واقعات کا اس کی ایویڈنس بھی میرے پاس ہے لیکن اس موقف کو لیگلی جو ہے وہ انویسیگیشن جو ٹیمیں کر رہی ہیں کس طرح کا ایویڈنس ہے آپ کے پاس عمران خان کے خلاف یہ تو انہوں نے یہ ان کا کام ہے کس طرح کا ایویڈنس ہے کوئی آڈیو ایویڈنس ہے کوئی ویڈیو ایویڈنس ہے کوئی وعدہ باف گواہ ہیں ان کی پارٹی میں سے ویڈیو ہے نمبر ون آڈیو ہے ٹیلی فون گفتگو ہے عمران خان کی ویڈیوز ہیں انہوں نے جو بیانیاں بنایا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ ریڈ لائن ہے وہ ایک سمت کا تیین تھا یہ آڈیو ایویڈنس جس میں آپ کے بقول چیرمن تحریکن صاحب نو مئی سے پہلے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں ملٹری اسٹارمنٹ پر ٹیک کر دے گئے یہ آڈیو ایویڈنس آپ نے خود سنا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں کیونکہ میرا منصف کے لحاظ سے جو ہے وہ ان لوگوں سے جو لوگ انویسیگیشنز کر رہے ہیں یا جو ایجنسیز انویسیگیشن کر رہی ہیں تو ان کے ساتھ میرا ایک لنک تو رہتا ہے لیکن میں وہ شہزاد اکبر بالی پوزیشن نہ اختیار کرنے کو تیار ہوں نہ مجھے اختیار کرنی چاہیے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایویڈنس ساری موجود ہے اب اس میں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری ٹیکنیکل ایویڈنس اس ایویڈنس کا پہلے جو ہے وہ موجود ہونا اس کے بعد اس کا سائنٹیفکلی پروو ہونا پھر اس کے بعد جس آدمی کی آواز ہے اس کی آواز آپ کی گورنمنٹ میں کنفیون ہے یہ ایک ٹائم کنزیومن سر میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا مجھے صرف یہ بتاہیے آپ کو ڈیلی اس لیے بھی ہو رہا ہے آپ کی گورنمنٹ میں کنفیون ہے آدھی کیونٹ آپ کی کہہ رہی ہے کہ ملیٹری ٹرائل کریں ملیٹری ٹرائل نہ کریں یہ بات صحیح ہے یس اور لو میں بتا دیں مجھے صرف پھر میں نے اگلی بات بہرہ بلکل نہیں آرمی ایکٹ کے تحت جو چلان ہوگا بندہ وہ ملیٹری ٹرائل ہوگا تحریک انصاب ایزا پارٹی ازادانہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکے گی دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا ہمارے کینی ڈیرز کو جو ہے وہ مجبور نہیں کیا گیا کہ یا ازاد لڑو یا پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ رانہ صاحب وہ تو غلط ہوا نا آپ غلطی کو تو نہیں دھرائیں گے نا رانہ صاحب وہ تو غلط زیادت کی ہوئی جی ناظرین آپ نے یہ کلپ سنا جس کے اندر رانہ سنا اللہ صاحب بڑھ کے مارتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں